دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سسٹم میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میبیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منلی سے اتحاد المسلمین آپ کی حردیر عزیز آپ کی مطا عزیز سیاسی پارٹی نے یہ اس چناؤں میں فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے بھاگے داری پریورتن مورچا کا حصہ بنے ہیں اور جس میں جانے دیکار پارٹی ہے بابو سنگھ کشوہا صاحب کی بہوجن مکتی پارٹی ہے وامن مشرام صاحب کی اور بھی چار اس میں پارٹیز ہیں مختلف ہمارے کمزور تبخات کی پچھڑے سماس سے ان کا تعلق ہے اور ہم نے یہ تائے کیا ہے کہ اس چناؤں میں برطر پردیش کی عوام اور جنتہ ہم کو اپنے دعاوں سے اپنے آشروات سے اپنے محبتوں سے نواز کا روڈ دے کر کامیاب کرے گی تو انشاءاللہ تعالی بابو سنگھ کشوہا اس بھاگے داری پریورتن مورچا کے پہلے مکہ منتری رہیں گے ڈھائی سال کے لیے اور آئندہ ڈھائی سال کے لیے دلیت سماج سے ایک امیدوار کو مکہ منتری بنایا جائے گیا اور پانچ سال کے لیے تین عطی پیچوہ سماج اور علف سنگھ کے سماج سے ڈپٹی سی ایم بنایا جائے گا جس میں ایک مسلمان کو بھی مسلم مانورٹی کو بھی ڈپٹی سی ایم بنایا جائے گا تین سال کے لیے اور بھی اس میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں میں تفصیل سے اس میں آؤں گا مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کٹھور سے منلسک امیدوار جناب تسلیم حمد صاحب کو آپ پتن کے نشان پر بٹن دبا کر اوڑ دے کر ان کو کامیاب کریے کٹھور کی عوام یہ جانتی ہے کہ کٹھور میں موجودہ بی جے پی کا ودھائک ہے کٹھور کی عوام یہ بھی جانتی ہے کہ دوہزار بارہ سے لے کا سترہ تک سماجوادی پارٹی کے وہاں کا ودھائک تھا جب سماجوادی پارٹی کو اتر پردیش کی جنتہ نے ستہ دی اکیلیش یادف کو مکہ منتری بنایا مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ کٹھور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بلکہ ایک تکالیف کی عوام کے سمسیاؤں کے لمبی فیرست ہے جس کو نہ سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار نے ان کٹھور کی جنتہ اور عوام کے اس ودھان سوا کے مسائل کو حل کیا میں کٹھور کی عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مندلس کے امیدوار تسلیم احمد صاحب کو کامیاب کرئے یہ ایک سابقہ فوجی ہے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کٹھور کو وہاں پر جو تحصیل نہیں بنایا گیا ہے آپ مندلس کے حق میں اپنے اوٹ استعمال کرئے ہم کٹھور کو تحصیل بنائیں گے اور سرکار سے لڑیں گے اور ہماری سرکار بنے گی انشاءاللہ تو کٹھور کو تحصیل بنایا جائے گا اور ساتھی ساتھ کرکھوڑا کو بھی تحصیل بنایا جائے گا یہ تحصیل نہیں بنایا گیا بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی کا بیدھائک ہے سماللہ کی سرکارتی اور سماللہ کی بیدھائک تھا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ڈگری کالیج نہیں ہے کٹھور میں آپ مندلس کے امیدوار کو کینڈیٹ کو کامیاب کرئے ڈگری کالیج وہاں پر بنایا جائے گا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ٹھور میں روڈ نہیں ہے روڈیں برباد ہو چکی ہیں یہ بھی کام نہ سماج وادی کی سرکار کے وقت ہوا نہ بیوگی اور موڈی کی اس دور میں ہو رہا ہے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ روڈ کا بھی کام مندلس کے امیدوار کی کامیابی کرئے تسلیم احمد اس کو کرائے گا شگر مل نہیں ہے وہاں پر نوجوانوں کے بیروزگاری ان کا مخدر بن کر رہے گیا کالی ندی کی صفائی کا ڈیسلڈنگ کا کام ہمیشہ وعدے کیے جاتے رہے اور کٹھور کی جنتہ کو دھوگا دیا جاتا رہا مگر کبھی بھی کالی ندی کی نہ صفائی ہوئی نہ اس کی ڈیسلڈنگ کا کام ہوا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اس بات سے بھی واخف ہیں کٹھور میں جو روڈ کٹھور سے میرٹ سٹی کو جاتی ہے وہ کتنی بری حال میں ہے کتنا اس کا برا حال ہے بارش ہوتی ہے تو گاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جیسا کہ در کھیڑا ہے پپلی کھیڑا ہے پچھی ہے خانپور ہے یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہاں کی جنتہ کو وہاں کی عوام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ سے بھی وعدہ کر رہا ہوں کٹھور کی عوام سے کہ آپ کٹھور کے تسلیم احمد کو کامیاب کریے جو گورمنٹ انٹر کالیج آدھ ویلیج میں بن چکا ہے ابھی تک اس میں کلاسس نہیں شروع کی گئی ہے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کلاسس کو شروع کروائیں گے جونئر ہم کرکھوڑا میں مگر ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے کیوں نہیں شروع کیا گیا ہے اس سوال کا جواب سماجوادی پارٹی کو اور بی جے پی کو دینا ہے ساتھی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کالیجز نہیں ہونی کی کے بنا پر کٹھور کے نوجوان بچوں کو غازی آباد جانا پڑتا دلی جانا پڑتا نویڈا جانا پڑتا اپنی ایڈوکیشن کو اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے کٹھور پوری دنیا میں مشہور ہے وہاں پر عام جہاں سے نکلتا ہے بھارت کے کونے کونے میں اور دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہے سماجوادی کی سرکار اور بی جے پی کی سرکار ان جو فروٹ مارکٹ کا آپ کا ڈیمانڈ تھا مطالبہ تھا ایک فروٹ مارکٹ نہیں بنا پائے اگر فروٹ مارکٹ بناتے تو اتنے بڑے ٹنوں سے سوو ٹن ہزار ٹنز جو عام نکلتا ہے ان عام کے امرائی کے امام کام کرنے والوں کو اتنا بڑا فائدہ ہوتا کہ ٹھور میں ایک ترکاری کی مارکٹ کا ڈیمانڈ تھا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں تسلیم احمد کو کامیاب کریے کیونکہ اگر ترکاری کی مارکٹ نہیں ہونی کی بنا پر شاہ جانپور جو دو تین گھنٹے کا راستہ ہے وہاں پر جا کر آپ کو اپنی تمہاں کے کسانوں کو اپنی ترکاری بیشنا پڑتا ہے پھر یہی پر آپ جانتے ہیں کہ دو چینی کی ملے ہیں موانہ اور مہدین پور میں اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملتا کیا کیا بی جیپی کی سرکار نے اس چینی مل جو موانہ اور مہدین پور میں ہیں اور پھر یہ باتیں ہیں انہی چیزوں پر آپ کو غور کر کے اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے منجلس کو اگر آپ اوٹ دیں گے تسلیح حمد کو کامیاب کریں گے بھاگیداری پریورت اور مرچہ کو آپ کامیاب کریں گے تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو آپ کے مسائل ہیں تیسیل بنانے کا فروٹ مارکٹ بنانے کا ترکاری کی مارکٹ بنانے کا ڈگری کاللج شروع کرنے کا اور جو آدھ گاؤں میں ڈگری کاللج گورمنٹر کاللج نہیں شروع گیا اس کو شروع کرانے کا یہ کام تمام منجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے اگر آپ سماجوادی سے پوچھیں گے تو سماجوادی کہے گی کہ اویسی کی بات کا یقین مت کرو بھاچپا کو ہرانے ہم کو اٹھ دو اگر آپ بی جے پی سے پوچھیں گے تو بی جے پی کہے گی کہ مغلو کو ہرانے کا ہے آپ موڈی اور یوگی کو اٹھ دو میں کٹھور کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ کٹھور کی جنتہ کو جتانا ہے یہ منجلس کا آپ سے وعدہ ہے آپ منجلس کا ساتھ دیجئے یہ سماجوادی کے لوگ صرف بھاچپا کو ہرانے کی بات اور بی جے پی صرف مغلوں کو ہرانے کی بات کرتی ہے پچھلے دس سال سے کٹھور میں کوئی ترخیاتی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا انڈسٹیل ایکسپینشن کے ڈیولپمنٹ کا کام آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ بھی نہیں ہوا ہے سماجوادی کے لوگ آپ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اندہ بن کر اوٹ دو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو اندے بن کر نہیں بلکہ اپنے آنکھوں کو کھلا رکھ کر اپنے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دماغوں کو کھلا رکھ کر آپ اپنے اوٹ کا فیصلہ کریے یاد رکھئے کہ دوہزار چودہ میں اکیلیش نے بی جے پی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے دوہزار سترہ میں اکیلیش اور کانگریس ملے تب بھی بی جے پی کامیاب ہوئی دوہزار انیس میں سماجوادی اور بی ایس پی ملے تب بھی وہ کامیاب بی جے پی کامیاب ہوئی تین تین مرتبہ اکیلیش کی ناہلی کی وجہ سے موڈی اور یوگی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً بی جے پی کو بھاشپا کو ہرانا ہے کون ہرا سکتا ہے بھاشپا کو تو یہ بھاگے داری پریورتن مورچہ جو بابو سنگ کشوہا کو اتر پردیش کا مکھے منتری بنانے کا اعلان کیا جس نے کہا کہ اس میں تین ڈپٹی چیف فنسٹر رہیں گے اور جس میں مسلمان بھی رہیں گے اور او بی سی سماج کے لوگ بھی رہوں گے یہی صحیح معنوں میں ساماج اکنیائے کی بات یہ بھاگے داری پریورتن مورچہ کر رہا ہے میں کٹور کی عوام کو ہی بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خوریش برادری کے لوگ کتنی تکالیف سے زندگی گزار رہے ہیں ان کی روزی ان کے محاد سے چھین لی گئی ان کے بچوں کو بے روزگار بنا کے رکھ دیا گیا آپ بتائیے یوگی عدی تینات کی سرکار اتر پردیش سے گوشت کا ایکسپورٹ الاؤ کرتی ہے پورے انٹرنیشنل دنیا میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ اتر پردیش میں جو ایکسپورٹ ہوتا ہے بیف کا دو ہزار انیس اور بیس کے آنکڑے آپ کے سامنے دے رہا ہوں پورے باویس ہزار سکس سکسٹی ایٹ کروڑ یعنی پورے بھارت میں اتنا بڑا بیف کا ایکسپورٹ ہوتا ہے مگر وہاں پر ان لوگوں کو بھینس کاٹنے کی ادازت نہیں جی جاتی ہمارے خورش برادری کے لوگوں کو یہ تمام نائن صافیاں ہیں اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور بھاچپا امید شاہ مل کر قیرانہ جا کر بات کرتے ہیں وہاں سے اپنی انتخابی مہم شروع کرتے ہیں میں امید شاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے دماغ میں بات نہیں آئی کہ لکھیمپور جا کر وہاں سے اپنے الیکشن کا کیمپنگ شروع کرتے وہاں سے اپنا چناؤ شروع کرتے کہ لکھیمپور میں آپ ہی کے منسٹر ٹینی کی گاڑی سے چار چار کسانوں کو جان لے لی گئی آپ حاطرس جاتے ہیں امید شاہ وہاں پر جا کر اس حاطرس کی اس بچی کے گھر جاتے جس کے انتیم سنسکار میں اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی آنے نہیں دیا گیا بہرحال یہ بی جے پی اور سپاہ مل کر بی ایس پی کے ساتھ مل کر آپ کی آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں میں کٹھور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریے بغیر کسی خوف کے اور ڈر کے سماجوادی کو آپ نے کئی مرتبہ موقع دیا ان کی سرکار رہی چیف فنسٹر ان کا رہا تو کچھ نہیں کر سکے آج کہہ رہے ہیں کہ مندلس اگر جیت جائے گی تو کیا کرے گی یاد رکھو مندلس جیتے گی تو یہ حصے داری کی لڑائی میں کامیابی ہوگی مندلس جیتے گی ضرور اور انشاءاللہ تعالی ساماجک نیائے کی بات کرے گی مندلس جیتے گی ضرور اور حل سنکک سماج دلیج سماج اور پچھوہ سماج سے انصاف ہوگا یہ مندلس کی اور بھاگے داری پریورتن مورچا کی یہ ہم نے تیع کیا ہے آپ تمام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دس تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر صبح صبح نماز فجر ادا کر کے پولنگ بوت کو جائیے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا اپنے ملی شعور کا اپنے حصے داری کے حصہ لینے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے میں غیور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ تمہاری لڑائی ہے تمہارے مستقبل کے لڑائی ہے میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے ساٹھ سال بڑے تکالیف اور غم کا سامنا کیا اب اس نائنصافی کا خاتمہ کرنا ہے آپ بزرگ ہیں آپ اپنے حجوانوں کی سرپرستی کرئے میں ہماری ماں و بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بے خوف ہو کر مندلس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرئے دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سسٹم میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ مبل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک